پولیس کے لیے سو نمبر جب سماجہ باری سرکار تھی سو نمبر ملا جاتا تھا پولیس آگتی تھی آگے مدد کر دیتی اب نمبر 112 ہوئی آیا ہے اب پولیس آگے رحصہ کتاب بھی کر دیا پتانی نمبر بدلنے سے کیوں ایسی پولیس کر دیتا اور انہی نہیں یہ جو بھارت ماتا کی جائب ہوتے ہیں آپ نے ترمہ میں سوالہ بردیش کے پتان نمبری یہ آئیت ہے جب انہوں نے آشد شروع کیا تو بھارت ماتا کی جائب ہے اور بتاؤں اگلی بیر کتنے مہینے کی نوکلی ہے ابھی تو فوج کی ایچرم سال کی ابھی پولیس بھی اسی کی بھی ہو جائے گی نوکلی اسی طریقے ابھی پول میں بدلہ ہوگا ہے آنے والے سمیہ میں پولیس پیسیلی ہو جائے گا سرکاری موقعوں میں تو ہوئی کیا ہے آؤٹسورٹ کارا اور چاہتے ہیں کہ سمایبادی سے آپ کو جڑیں سمایبادی پارٹی سے ہم لوگ جڑیں جو ببستہ سمایبادی رو بنا رہے تھے وہی ببستہ ہے جو ہمارے قریبوں کی پرد کر دیتا ہے یہ بھانجی جنتہ پارٹی بڑے لوگوں کی پارٹی ہے جو پتیوں کی پارٹی ہے یہ گریبوں کی پارٹی نہیں ہے آپ کو دو ہزار روپے دے کر کے دھوکہ دینے والی پارٹی ہے آپ کو دیتے ہیں دو ہزار ایک آنگ میں آپ اپنے دو ہزار سے پچھوش ہیں لیکن جو بینکوں کا پیسہ ہے وہ بڑے بڑے دیتا 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 ہوں یاد کرو وہ سبیت جب آپ سے پیسہ جماع کر رہا ہے یہاں کوئی بچا ہوگا جس کا پیسہ نہ جماع ہو گیا ہوگا بتاؤ پیسے جو ہیں ہوئے تھے روڑ بندی میں گلے ہوئے تھے وہ آپ نے بینکوں میں جماع کر دیا اور بینکوں سے دیتا دیتا دیا سب نے بینکوں سے پیسا لیا اور بھارت چھوڑ کر کسے لے گئے اور جتنے بھارت چھوڑ کے ادیوپتی گئے ہیں بتاؤ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں جتنے بھارت چھوڑ کے گئے ہیں جو بینکوں کا ہزاروں ہزار کرو اپنے ہم نے جواں دیا گا رینک میں وہ کہاں کے رہے ہیں وہ کہاں کے رہے ہیں کونے سب کو بنانے بھی جانا ہوں لوگوں نے کیا ہماری بھاری سب ہے ایکس پریس وی بنایا سوائلوازیوں نے اور اس پر پیسا کون اکٹا کر رہا ہے پرٹول پر کون لیتا ہے پیسا بیجے جی کے لوگ یہ کہ بیجے جی نے کس کو ٹھیکا جا دیا صحیح کے پہنچ گیا یہ سبت بنائی سمائلوازیوں نے اور ٹھول پون اکٹا کر رہا ہے آپ نے کبھی حساب کتاب لگایا کہ پرسیدن کتنا ٹھول اکٹا کر رہا ہے ایک کروڑ بیس لاکھ دین لیتا ہوتا ہے ایک کروڑ بیس لاکھ رہا ہٹے ہوتے ہیں پرسیدن تمہاری بانیوں کی سکار ہوتی تو آپ کو اتنا ٹھول لیتا ہوتے ہیں اور یاد کیجئے آپ لوگ میں نے کہا تھا اس ٹھول کے پیسے کو اگر ہمیں کسانوں کے لیے خرچ کرنا پڑا ہم لوگ خرچ کریں گے اور اگر گائے کے گھونٹ کو خریفنے کے لیے امٹھا کے جو ڈیری پرنٹ لگا ہے اس میں گائے کے گھونٹ پہ چھار روپے زیادہ دینے پڑے تو ہم سمائلوازی لوگ دیکھا کے دکھائیں گے لیکن آج میں کوئی گائے کو پوسرا ہے میں کوئی گائے کو پوسرا ہے اور بوسی کو کون دنوں کو پڑے ہوگا میں نے سنا ہے کہ جلہ دیکھاری گائے کو پکڑ رہے ہیں سانڈ کو پکڑ رہے ہیں اور ان کے بھوسے کا بھی اندرام کر رہے ہیں جو جلہ دیکھاری ہیں وہ بھوسے کا اندرام کر رہے ہیں وہ تو ایسی سرکار جو جاندر کے لیے بھوسا بھی اکھٹا کر سکتے ہیں اس لئے ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ بہت دیروں کا آپ سے آنے کا اور ملنے کاموں کا ملا ہے یہ دھاٹے جیسا آپ کھٹے گئے لوگ دیش کو گھڑات کر رہے ہیں دیش کو پیچھے لے جا رہے ہیں دیش میں مہنگاری بڑھا رہے ہیں دیش میں جتنے بھی بڑے بڑے ادیوپنی ہیں وہ سب بیجری کے ساتھ اور جو بنیادی کام ہونے چیئے جوکری کے روزکار کے گریبوں کی مدد کے کسانوں کو سمنا دینے کے وہ نہیں ہو لے سرکار میں اور سمائے بادیوں کی بہت معلی مانگ ہے سمائے بادیوں کی بہت معلی مانگ ہے کہ جاتی جنگر نہ ہونا چاہیے جاتی جنگر نہ ہونا چاہیے لیکن یہ سرکار جاتی جنگر نہ بھی کرا رہی ہے اور یہ جاتی جنگر نہ اس لئے بھی کرا رہی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ گاؤں کی آبادی اور جنہیں آلادی کے اتنے سالوں کے بعد بھی حق و سمان نہیں ملا ہے جنہیں حق و سمان نہیں ملا ہے ان کی سنزیار زیادہ ہے کسی نے آبادی کی گردی نہیں کرنا ہے یہ آبادی کی جن سنزیار کی گھنٹی اس لئے نہیں کرنے جانتی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آزادی کے اتنے سالوں کے بعد بھی جو سمدھا ملنی چاہیے ان جاتیوں کو نہیں گرمائی ہے اس لئے سماجبالی پارٹی اس پرش میں ہے کم سے کم جاتی گرمائی نہ ہونا چاہیے کیونکہ ہماری آب کی ابھی تک گھنٹی نہیں ہوئی ہے یہ بیجے کی گھنٹ بھرگا دیتے ہیں کہ سب یادم ہیں یہاں پر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سب کی گھنٹی ہو اور ہم جانتے ہیں کہ آبادی میں اگر گھنٹی ہوگی جانتے ہیں کہ سب یادم ہیں کہ سب یادم ہیں کہ سب یادم ہیں آبادی میں